اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل بی ایس انگلیش فرسٹ و فال سبکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تینک یو اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ہیلو گائیز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بین جونسن کے بارے میں جو کہ جکوبیان ایج کے ایک فیمس ڈراماٹس تھے شیکسپیر کے بعد ان کو سیکرڈ موسٹ امپورٹن ڈراماٹس مانا جاتا ہے بین جونسن ایک پلے رائٹر اور پویٹ تھے ان کا کمپلیٹ نیم بینجامن جونسن تھا بین جونسن کو شیکسپیر کے بعد سب سے فیمس اور موسٹ امپورٹن ڈراماٹس مانا جاتا ہے یہ اپنے سٹیریکل پلیز کے لیے بہت ہی زیادہ فیمس تھے بین جونسن 11 جون 1572 کو ویسٹ منسٹر لندن میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ 16 اگاز 1637 کو لندن انگلینڈ میں ہوئی بین جونسن کی بعد سے ایک منت پہلی ہی ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی بین جونسن کی مدر نے دو سال بعد ایک برکلیر سے شادی کر لی بین جونسن نے ویسٹ منسٹر سکول میں سٹیڈی کی بین جونسن ایک پور فیملی سے بلونگ کرتے تھے بین جونسن کے سکول کی فی ان کے ایک فیملی فرنڈ پے کرتے تھے ویسٹ منسٹر سے ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جونسن نے اپنے فادر کے ساتھ مل کر بریک لینگ کا کام کیا بریک لینگ کا کام انہیں پسند نہیں تھا اس لیے انہوں نے نیدر لینڈ جا کر رویل آرمی کو جوائن کر لیا کچھ دن رویل آرمی میں گزارنے کے بعد وہ انگلینڈ واپس آئے اور ایک ایکٹر بن گئے ایز این ایکٹر جونسن وازی پروٹیگونس جیرو نیمو ان دا پلی دا سپینش ٹریجڈی بے تھومس کائٹ ایز این ایکٹر انہوں نے تھومس کائٹ کی دا سپینش ٹریجڈی میں ایز اپروٹیگونسٹ کام کیا ان کے رول کا نیم جیرو نیمو تھا ہی میریڈ تو این لیویس ان ففٹین نائٹی فور ففٹین نائٹی فور میں بن جونسن نے این لیویس سے شادی کی ففٹین نائٹی سیون میں بن جونسن نے فلیپ ہینسلوف کے تھیٹر کے لیے ایز اپری رائٹر بھی کام کیا ففٹین نائٹی سیون میں بن جونسن نے تھومس نیش کے ساتھ مل کر ایک ورک لکھا جس کا نیم دی آئیز آف ڈاگز تھا اس ورک میں کوئین الیزابیت پر سٹائر کیا گیا تھا کوئین الیزابیت نے اس ورک کو گریٹ افینس مانا اور نیش اور جونسن کے ارسٹ وورنٹس جاری کیے جونسن نے بہت سے منت پریزن میں گزارے ففٹین نائٹی ایٹ میں جونسن نے اپنے فیلو ایکٹر گیبریل سپینسر کو قتل کیا اس کے لیے بھی انہیں جیل ہوئی جیل سے باہر ہونے کے بعد جونسن نے اپنا فیمس ورک ایوری مین ان اس ہیومر لکھا ففٹین نائٹی نائن میں جونسن نے اپنا ورک ایوری مین آؤٹ اوپ اس ہیومر لکھا سکسٹین زیرو ون میں جونسن نے اپنا پلے پویٹی سٹار لکھا جونسن نے کنگ جیمز ون کے لیے ڈیفرنٹ میسک بھی لکھے میسک ایک ڈراما کی فارم ہے جس میں ماس پہنے ایکٹر پرفارم کرتے تھے یا موچلی کنگ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پرفارم کرتے تھے سکسٹین زیرو فائف میں جونسن نے جیمز ون کے لیے دھو میسک اوپ بلیکنس بھی لکھی سکسٹین زیرو سکس میں جونسن نے اپنا ورک والپون لکھا سکسٹین ٹین میں جونسن نے اپنا ورک دی الکمس لکھا سکسٹین سکسٹین میں جونسن نے کومیڈی دیویل ایز این ایس لکھا سکسٹین سکسٹین سے یئرلی ان کو ہنڈرڈ مارکس کی پینشن وصول ہوئی سکسٹین سکسٹین میں بن جونسن کو پوائل لوریٹ بنا دیا گیا سکسٹین ایٹین میں جونسن نے سکارلینڈ کا وزٹ کیا سکسٹین ایٹین میں جونسن نے اپنا ورک فار دی آنر آف ویلز لکھا سکسٹین نائیٹین میں جونسن واپس انگلینڈ آئے آکسورڈ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں ماسٹر آف آرٹس کی اعزازی ڈگری بھی ملی سکسٹین ٹوائنٹی تری میں ان کی پرسنل لیبریری فائر کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گئی سکسٹین ٹوائنٹی ایٹین میں انہیں سٹروک آیا اور ان کی طبیعت خراب رہنے لگی سکسٹین ٹوائنٹی سکس میں جونسن نے اپنا ورک دی سٹیپل آف نیوز لکھا سکسٹین ٹرٹی وان میں جونسن نے اپنی کومیڈی پرنٹیٹ کروائی جس کا نیم دی لائٹ ہارٹ تھا جونسن نے اپنی لائف میں سکسٹین پلیز اور تھرٹی سکسٹین میسک بھی لکھے سکسٹین اگاز سکسٹین ٹرٹی سیون کو لندن میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کو ویسٹ منسٹر ایبے میں دفنایا گیا ان کی ایمپورٹنٹ میسک کے نیمز ہیں The Mask of Blackness 1605 میں لکھی گئی The Mask of Beauty 1608 میں The Mask of Queens 1609 میں Love Restored 1612 میں And Christmas The Mask 1616 میں لکھی گئی I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ